سوش میں میں ہوں آپ کے ساتھ ویٹو گیان وانی بلٹک میں سب سے بہلے بات کریں گے مونگلی کی بڑی خبر مونگلی سے مل رہے جہاں مر رہا فونڈا گاہاں میں سب تک ٹینک کی صفائی کے دوران چار لوگوں کی موت ہو گئی نگر پالکہ کے خرمچاری عورتنی ستھانی لوگوں نے صفائی کے دوران دن توڑ دیا شہبوں کو جیسیدی سے بہات نکالنے کی کوشش لگاتا جاری شہی بڑی خبر سب تک ٹینک کی صفائی کے دوران چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے مونگلی سے خبر ایک نگر پالکہ کے خرمچاری کی بھی موت ہو گئی ہے تشکیریں آپ کو مونگلی کی دکھا رہے ہیں نگر پالکہ کے خرمچاری کی موت ہو گئی ہے پین ستھانی لوگوں کی بھی موت ہو گئی ہے مونگلی جیلے کے سرگاہوں علاقے کے مرہ کونہ گاؤں کے ہے جہاں پاس اب سے کچھ دیر پہلے ایک نگر پالکہ کے سرگاہوں کے کرمچاری اور دین ستھانی لوگ مرہ کونہ گاؤں میں ہی سکس کے یہاں سیپٹک ٹینگ میں سفائی کر رہے تھے اور اس دوران سیپٹک ٹینگ میں سفائی کرنے کے دوران ایک جو سفائی کرمچاری وہ نیچے گر گیا سیپٹک ٹینگ کے اندر اس کے پاس جہاں ریلی گیس کا رشاہ ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی پھر اور جو ان کے ساتھی تھے وہ ان کے نہیں نکلنے کے بعد سے اسواندر کی زیتی میں وہ لوگ جھاگنے کی کوشش کر رہے تھے اور نیچے گرتے گئے اس کے پاس چار لوگوں کی اس پوڑے گھٹنا میں موت ہو گئی ہے اور بہرحال چاروں کے جو مریتت کے جرشہ ہے اس کو باہل نکالنے کی کوشش کی جاری ہے موقع پر پتھریہ ہی ناگے کے ایس جیم بریجے سکنگ چھتری پولیس ادھیکاروک ساتھ موقع پر آئے اور وہ ساکھو سمانے کی کوشش کر رہے تھے روہی جو سکتے ٹینگ میں ہیوبک گر گیا تھا کرمچاری گر گیا تھا دوران کیا اور سے کوئی آیا تھا تک جانکاری بھی گئی تھی یا بعد میں چاروں کے گرنے کے بعد جانکاری بھی گئی تھے دیکھیں پہلے تو سرگاہ نگر پنچار سے ایک کرمچاری وہاں پر پہنچا تھا اور اس دھانی تین لوگ تھے سفائی کرنے کے دوران یعنی کل بینا کر کے چار لوگ سپسٹی جنگ کی سفائی کر رہے تھے اور سب سے پہلے ایک ویکٹی نیچے گیرہ ہے اور جب وہ نیچے گیرہ تب جو گیرہ ہوا جو ویکٹی تھا اسے نیچے میں جھاگنے کی کوشیز کرنے کی دوران میں تین لوگ چپیٹ میں آئے ہیں اور جہریٹی اس کے چپیٹ میں سے نیچے گر گئے اور بہنس ہو گئے اس کے بعد پھر موت ہو گئی اچانک سے اور یہ حادثہ ہونے کے بعد تیری ستھانا لوگوں کی سوچنا پر پر پرساتان اور پولیس کے بھیکاری موقع پر پہنچے ہیں بہرحال جانکاری کے انصال ایک جو مریتک ہے اس کا جو شاو ہے جیسے بھی کہ مادم سے باہر نکال لیا گیا ہے باقی جو تین جو مریتک ان کے شاو ابھی بھی وہی ہیں اور جو جانکاری آ رہی ہے کہ مریتکوں کے شاو کو باہر نکال لیا گیا ہے چلی بہت شکریہ جانکاری کو سازہ کنے کے لئے اور سب سے بڑی خبر